اسلام علیکم دوستو دوستو آج جو ویڈیو میں آپ کے پاس لے کے ہوں وہ اس ٹیپ لیزر کی پرانی کیٹ میں اس میں سے نکال چکا ہوں آج میں آپ کو انشاءاللہ اس میں نئی کیٹ فٹ کرنا سکھاؤں گا وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے پرانی کیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں سے میں نے نکال لی کیونکہ ٹائم کی بچت ہو جائے یہ دیکھیں یہ پرانی کیٹ ہے یہ میں نے نکال لی ہے اس میں سے یہ دوستو اس میں ٹیمر نہیں ہے کسٹمر کی ڈمانڈ ہے کہ اس میں آپ ٹیمر والی کیٹ مجھے لگا کے دیں تو کیٹ میں انشاءاللہ آپ کو فٹ کر کے دکھاتا ہوں اور کیٹ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ نے دوستو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ دور لے ہیں اب ہم اس میں ٹیمر والی کیٹ لگائیں گے اور سیٹ اپ بھی ایک زیادہ کریں گے وہ کیسے کریں گے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو پرانی کیٹ یہ صرف اس لیے میں نے باہر نکال لی ہے پہلے ہی کہ آپ کا ٹائم بچے دوستو یہ دیکھیں یہ ہے نئی کیٹ اس میں ایک ٹائمر ہے یہ ٹائمر ہے یہ دیکھیں آپ کو میں سارا بتا دیتا ہوں یہ ٹائمر ہے ایک دو تین تین اپشن ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جس سے ہم اس کے سٹیپ بے سٹیپ وولڈ ہی ڈاؤن آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ ایسی کرنٹ یہاں پہ لگتا ہے اس کو بارہ وولڈ یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ ڈکس پلے والوں کی کیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو میں ذرا فوکس کر کے بتا دوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈکس پلے والوں کی کیٹ ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اب آپ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں فٹ کیسے کرنی ہے دوستو آپ کو میں بتا دوں اس کی نیوٹل ایک سائٹ پہ ہوتی ہے وہ تو فکس ہی ہوتی ہے وہ آپ جب فٹ کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو یہ سب سے اندر والا لوپ جو نکلنا ہے یہ دو سو وولڈ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد والا یہ نکل رہا ہے جس کے ساتھ یہ حوال لگی ہوئی ہے یہ دو سو بیس کا ہے یہ والا ڈائسو کا ہے یہ والا ٹو سیونٹی فائیف کا ہے مثلا کہ ٹو ایٹی وولڈ کا ہے سمجھ لیں ٹھلٹی او ٹرن کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں اس میں فٹ کرنا سکھاؤں گا دوستو یہ دیکھیں میں اس کا ڈائیگرام آگے ویک سائٹ پہ لے آئے ہوں ٹھیک ہو گیا آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہوگا یہ ہماری ریلے ہیں یہ ٹیمر والی سب سے پہلے ریلے اس کا آؤٹپوٹ یہ لگے گا آپ کا آؤٹپوٹ کا یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہو گا سٹیپ لیزر کا جو آؤٹپوٹ نکل رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے آپ نے ایک سٹیپ لیزر کی جو ایک سو نبی وولڈ کی ٹرن ہے ٹو ہنڈرڈ سوری ٹو ہنڈرڈڈ کی ٹرن ہے وہ آپ نے ادھر لگانا ہے اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے اگلے والی پوائنٹ یہ والا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ٹو ٹوئنٹی اس کے بعد آ جاتی ہے یہ ایک وہ سینٹر والا چھوڑ کے اس سے اگلے والا ٹھیک ہے یہ سینٹر والا اور یہ اس سے اگلے والا یہ دونوں آپ نے چھوڑ دینے ہیں ٹھیک ہے یہ والا پوائنٹ یہ دیکھیں آئے سینٹر والے دونوں چھوڑ کے اس سے آگے والا جو پوائنٹ ہے یہاں پہ لگانا آپ نے 250 ورڈ اور یہاں پہ لگانا ہے 280 ورڈ والی سٹیپ اب میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں آپ کو ساسا لگا چیک کرواتا ہوں لگا لگا کے دکھاتا رہتا ہوں دوستو وہ اس لیے میں نے اس میں سے پہلے لک کر لی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ output کی تار ہے جو ساکٹ کو جاری ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں سے ایزر کی سائٹ سے آپ دیکھ لیں یہ سینٹر والی پوائنٹ میں سے نکال ہوں یہ دیکھیں یہ سینٹر والے میں آپ کے شولڈر نظر آ جائے گا ٹھیک ہے آپ بھی چھولڈ کروں گا آپ کو نظر آ جائے گا کہاں کہاں لگانی ہے کٹ آپ کو میں نے بتا دیا کون سی لانی ہے آپ نے کیسے لانی ہے وہ آپ کو ہار روڈ سے مل جائے گی لاہور سے ہار روڈ سے نہیں تو آپ لیکٹرونک مارکٹ سے کئی سے بھی آپ کٹ لے سکتے ہیں یہ کوئی اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ گھر کا سٹیپ لیزر خود بھی تیار کر سکتے ہیں میری ویڈیو دیکھ دیکھ کے آپ خود ہی تیار کر سکتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں اب میں آپ کو شولڈ کر کے دکھاؤں گا میں نے آپ کو بتایا نا کہ تار کہاں لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو پوائنٹ نظر آئی جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے شولڈ کر لے رہا ہے شولڈ لوز نہیں ہونا چاہیے جتنا اچھے طریقے سے کریں گے کیونکہ اس کے اوپر ڈی فریزرز فریج بغیرہ لگنی ہوتی ہے تو اس کو پروپر ہونا چاہیے کمزور نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب ہماری دوستو یہ دیکھیں آؤپوٹ لگ چکی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ نے پہلی ٹرن کونسی لگانی ہے پہلی ٹرن لگانی ہے ٹو ہنڈرڈ وولڈ کی آپ کو میں نے بتایا سب سے اندر کی صاحٹ سے جو نکل رہی ہو بو ہونڈرڈ مولڈ ہوں گے سب سے پہلی ٹرن اس کا ساتھ ٹرن کو ساتھ ٹرن کے ساتھ ٹرن کے ساتھ رکھانے گی وہ آپ کو میرے دکھا دیا گا آپ بھی دنہPRی ہماری لگ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہو ہم لگائیں گے اس کی ٹو ہنڈرڈ وولڈ ٹرن ٹھیک ہے ٹو ہنڈرڈ والی ٹرن آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں نے ٹرن ادھر لگا لیا ہے کٹ کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری برن نائنٹی والی ٹرن لگ گئی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا دوسری والی ٹرن ٹو 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 ٹرن نہیں ہے یہ ساتھ والی جو ہے اندر سے نکلی ہے اس کے ساتھ جو آگے سے اندر سے نظر آ جائے گا آپ کو آپ نے وہ لگا لیا ہے وہ اپنے اس کے ساتھ والے پوائٹ میں لگا لیا ہے ٹھیک ہے شوڑ کرلوں میں دوستو ویڈیو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ تسلی سے ویڈیو دیکھا کریں آپ کو مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سی طرح کہاں لگنی ہے یہ دیکھیں میں نے اب پہلے لگائی ٹو اڈرٹ پھر لگائی ٹو اٹھی اب میں لگانے لگا لگا ہوں ٹو فیفٹی مسلان کہ اس میں سے نکلتے ہیں ٹو فیفٹی ووڑ ٹھیک ہے آپ نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کیٹر لگانے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا یہ دو سینٹر والے جو پوائٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس سے جو آگے والے دو پوائٹ آؤ اس میں لگانا پہلے والی ٹان میں لگانی اپنے ٹو فیفٹی بار بار میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو شولڈ اچھے طریقے سے کرنا ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ جتنا اچھے طریقے سے شولڈ ہوگا اتنا بہتر اور کوالٹی بائز یہ آپ کا چلے گا یہ دیکھیں دوستو اب ہماری آخلی واری ٹرن لگا رہا ہوں ٹو ایٹی وولڈ آپ کو میں نے بتایا تھا سارے ٹرن پہلے بتا دیئے ٹھیک ہے یہ ہمارا لگ گیا دوستو اب ہماری یہ دیکھیں ساری تارے لگ چکی ہیں اس ٹرم یہ دیکھیں ٹو ایٹی ٹو فیفٹی ٹو 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 انڈرڈ وولڈ ٹو انڈرڈ ٹین کہہ لئے ہیں کیونکہ دس بارہ مولڈ کا فرق ڈالتے ہیں ہم اس میں ٹرانس فارمر میں ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا اب دوستو یہ تو ہمارا لگ چک ہے اب ہم نے آپ نے کرنا کیا ہے دوستو آپ کو میں برے پر بتا رہا ہوں آپ نے اب اس میں کرنا کیا ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو اس میں ہم نے ٹو ٹو انڈی دینا ہے نیگٹیو تو اس کو ڈریکٹ ملی ہوئی ہے ٹرانس فارمر کو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں سے نیگٹیو آپ کو ٹرانس فارمر کو ڈیکٹ ملی ہوئی ہے اب زہر سی بات ہے ہمیں اس کو ٹو 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 انڈی بھی دینا پڑے گا اس کو ٹو ٹو انڈی آپ یہ دیکھیں یہ بریکر میں سے تار نکل رہی ہے یہ ٹو ٹو انڈی ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹو ٹو انڈی وولڈ کو آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ٹو انڈر ٹین ٹو انڈر وولڈ اور یہ ٹو 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 انڈی ہے آپ نے اس کو ٹو ٹو انڈی پہ ٹیچ کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹو ٹو انڈی پہ یہ دیکھیں میں ٹیچ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس کو میں اچھے طریقے سے شولڈ کر لیتا ہوں شولڈ ہی اچھے طریقے سے کیجئے گا کیونکہ جتنا اچھا شولڈ ہوگا اتنا بہتر چلے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا شولڈ ہو چکا ہے اب آپ کو میں نے دکھا دیا یہ کیسے لگ رہی ہے یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب دوستو کرنا گیا ہے آپ نے اس کو بارہ وولڈ لینے ہیں بارہ وولڈ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا بارہ وولڈ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے پتا چلے گا ان میں سے کیسے نکلیں گے بارہ وولڈ بارہ وولڈ اس میں الگ ٹرانس فارمر سے الگ پورٹ نہیں لکلے کئی ٹرانسفورموں سے نکلتی ہے کئی میں سے نہیں نکلتی اب ہمیں اس کے اندر سے بارہ موڑ لینے ہیں وہ کیسے لینے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پلگ لگائیں دوستو یہ دیکھیں ہمارا پلگ لگ چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کرنٹ اس میں آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ملٹی میٹر آپ کو نظر آ رہا ملٹی میٹر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو 500 پر سیٹ کر لیجئے گا ایسی 500 پر یہ دیکھیں نیگٹیو والی سائیڈ ہم نے آپ کو میں تھوڑا سا اوپر کر کے اس کو کیمرے کو یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ جائے گا حرام سے یہ دیکھیں نیگٹیو والی تار میں نے ادھر لگا دی ہے جو بائٹ سے نیگٹیو نکل لی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے کتنے والڈ آ رہے ہیں آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں 204 والڈ آ رہے ہیں آج کل گرمی ہے ذرا اس لیے والڈ ہی کم آ رہے ہیں یہ دیکھیں 204 جہاں پہ ہم نے مین دی ہے اس کو اور یہاں پہ نکل لیں یہ دیکھیں 193 ٹھیک ہو گیا یہاں پہ نکل رہے ہیں 229 یہاں پہ نکل رہے ہیں 261 ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو اب اس کو 220 پہ سیٹ کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو لگی ہوئی ہے ہماری اب آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو میں بتا دوں ہم نے اس میں سے ہی 12 والڈ نکال لیں وہ کیسے نکال لیں ہیں اب ہمیں چلیں ایسے کر لیتے ہیں یہ کتنے ہمارے والڈ تھے 204 اور ادھر کتنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مسئلہ تو یہاں پہ یا لو گیا یہ دیکھیں یہ دو جو پورٹ ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں ہمارے یارہ والڈ نہیں کر رہے ہیں یہاں سے ہمیں چاہیے کتنے بارہ یارہ بارہ مسئلہ تو ٹو ٹوئنٹی اتنے یارہ میں یہ کٹ کام کرنا شروع کر دے گی ایسی ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا گیا ہے دوستو اس کا پہلے پلک اتار لینا ہے پلک اتر گیا دو وائر لیں دی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے کٹ کو ڈی سی کرنڈ ایسی کرنڈ دینا ہے کٹ کو وہ دو وائر میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کو یہ دیکھیں یہ دو وائر اسی میں سے ہی کٹ میں سے آپ کو میں نے بتا دیا کہ ٹرانس فارمر میں اب جب تیار کرتے ہیں جب وینڈ کرتے ہیں اس میں سے ہوتے ہیں اب اس کو شولڈ کر لیتے ہیں اب اس تھی طرح گرمے کر چکتے ہیں چیک ملٹی میٹر اگر آپ کے پاس ہے تو ویسے یہ آگے کا سیٹ اپ تھوڑا سا مشکل ہے آپ کو میں سمجھا دوں گا پھر بھی اگر آپ کے پاس وائرک ہے تو پھر ہی آپ سیٹ اپ کر سکتے ہو وائرک ہونا ضروری ہے یہ دیکھ دو تو یہ میں نے دونوں چیک کی ہے یہ والے ایک اور دو ہم اس کو اس میں دیکھ اس کی ہی ہم اس کو کتے لگا لیں گے ھ objetivo ہو گیا یہ ہماری وائر لگ گئی اب ہماری دوسری سائٹ کی وائر خد یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ والے پوائنٹ دو نو پہ میں نے منچ چیک کیا یہ والے دو نو پہ یہ دو نو پہ پر اب اس کا یہ یہ ہے اس لگا لیتے ہیں بارہ وولڈ لینے ہم نے اس میں سے تو ہمیں بارہ وولڈ تو ایسے ہی ملیں گے کیونکہ اس میں الگ سے نکل نہیں دے اب دوستو ہم اس کو یہ دیکھیں کیٹ کو میں سیدھا کرتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹرمینل اس میں ہم اس کو پوری کر کے کاٹ لیتے ہیں آپ کو اب چھین لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے کرنا کیا ہے جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ویسے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کا ٹرمینل کھول کے ایک سائٹ پہ دے دینا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کے سامنے ہی کس رہا ہوں ایک لگ گئی ہماری یہ دیکھیں باہر رہا سے لکپ دیا ایک سائٹ پہ لگ گئی اب دوسرا ٹرمینل اس کا کھولیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے اس کو ٹرمینل کھول بھی دے دی ہے اب دوستو میں اس کو کون کر کے دیکھا تا ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوستو آپ کو میں بھی دکھا دیتا ہوں اس کے output آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ output یہ سائٹ پہ لگا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر میں اس کی ملٹی میٹر کی جو پرادے ہیں میں اس کے اندر لگا کے دکھاتا ہوں ہماری کٹ پون ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں آپ کو کٹ نظر آ رہی ہوگی بولڈیج آپ کو میں ایک منٹ پاس لاکر دکھاتا ہوں وہ دیکھیں ون نائنٹی تھری نکال رہی ہے اب ہم نے اس کا سیٹ اپ کرنا ہے وہ کیسے سیٹ اپ کرنا ہے اس ٹیم یہ لو پر شو کر رہا ہے وہ سیٹ اپ آپ کو میں بتا دیتا ہوں وہ کیسے کرنا آپ نے ٹیک ہو گیا میں پھر آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ ہمارے دیکھیں ون نائنٹی تھری نکال آیا یہ میں ہاتھ اپنا ہیتر کرنا ہوں یہ دیکھیں دوستو ہماری کٹ اون ہو چکی ہے اور اس ٹیپ لیزر میں آؤٹکوٹ کرنٹ نکال رہی ہے میں آپ کو ایک اور چیز کا پروف دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے ٹیک ہے اس کے اندر ٹائمر ہے آپ اس کے اندر ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں تیمر کا لائدہ ٹائبر دیا ہو ہے میں آپ کو یہ دیکھیں اس ئیسے ہو سر کے دکھائے تھو یہ دیکھیں اگر یہ ٹائبر کا ویریے بڑل ہے یہ مریب поступ کا انپاہ تین اور ولے کا ٹیک ہے دوستو یہ تو ہمارا کام مکمل ہو گیا آب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کا سیٹ اپ کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی دوستو دوستو یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس کا سیٹ اپ کس سے کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ دیکھیں یہ ویرک ہے یہ دیکھیں کم زیادہ وولڈیج اس سے ہم سیٹ اپ کرتے ہیں ویرک سے دیکھ رہے ہیں دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سے ہم کم زیادہ سیٹ اپ کرتے ہیں اس کا وولڈیج کا تو دوستو اب میں آپ کو اسی کے ساتھ اسے سٹیپ لیزر کا وولڈیج کا سیٹ سیٹ اپ کر کے دکھاؤں گا ہم اس کا ویرک لگایا ہوتا ہے آپ کے سامنے میں اب اس کو سیٹ اپ کر کے اسی کا یہ کٹ کو آپ کو میں انہوں کر کے دکھاؤں گا آپ کو ملٹی میٹر کا یہ دیکھیں ملٹی میٹر ہم اس کے اندر لگا لیتے ہیں ملٹی میٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا اب اس کا پلگ میں لگا کے آپ کو یہ دیکھیں یہ کٹ آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہوگی ادھر وولڈیج آپ کو بھی گیا ہے یہ دوستو اب میں آپ کو اس کا سیٹ اپ کرنا سکھاؤں گا یہ دیکھیں دوستو آپ کے پاس وولڈیج آ رہے ہیں دو سو بیس دو سو چوبیس ٹھیک ہے اب میں اس کو کم کروں گا یہ کچھ کام نہیں کر رہا وہ کیسے کرے گا اب آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں وہ ایسے کرے گا دوستو کہ اس کا سیٹ اپ کرنا پڑے گا ہمیں ان سے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک منٹ یہ ہل گیا ہے یہ دیکھیں دوستو میں چاہتا ہوں میرے گھر میں آ رہے ہیں سمیلے دو سو بیس یہ میں نے دو سو بیس پہ اس کو سٹ کر دیا ہے دو سو بیس پہ اس کو میں سٹ کر دیا ہے لیکن وہاں سے دو سو انیس نکل رہے ہیں تو ویرک کو میں نے سٹ کی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور وہاں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے دو سو بیس پہ اس کو سٹ کر دیا ہے یہاں پہ دو سو بیس شو کرنے چاہیے تو ہم ہم ہماری پہلی ریلے ہے یہ والی ٹھیک ہے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ وہ دیکھیں آپ کو شو ہو گیا اس کا سٹ اپ ہمارا مکمل ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ دو سو وولڈ آئے وہاں پہ ویرک پہ دو سو ہو اور یہاں پہ یہاں پہ ہمارے دو سو بیس ہوں وہ کیسے ہوں گے اب میں ویرک پہ اس کو سٹ کرتا ہوں یہ دو سو کر دیا میں نے اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ دو سو بیس ہوں وہ کیسے ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا دوسرے والا ویریابل اس میں ہم وہ دیکھیں دوستو دو سو تئیس ہو گئے ہیں وہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے شک کے لیے دور کرنے کے لیے یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ رہا ہو گا ایک سو ٹھنڈ میں وولڈ اور یہاں پہ میں نے کر دیا اس کا سیٹ اپ یہ دیکھیں ملٹی میٹر کو دو سو بیس پہ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں آ رہے ہیں یہ ون ایٹی وولڈ تو میں اس کو بیاء الرب کو ان ماریٹی پہ ان سٹ کر دیتا ہوں أر، انہیٹی سے میں چاہتا ہوں کہ میرے وہاں پہ سیٹ او ملٹی میٹر پہ تو یہ تیسرے والا جو ہے یہ تیسرے والا جو ویریابل ہیں اس کو آپ نے یہ دکھیں وہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں وان ایٹی ہے ڈھاک ہو گیا اور یہاں پہ میرے پاس ہے ملٹی میٹر آپ کو ہل گیا ذرا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ٹو 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 ٹھیک ہے یہ بلکل ہو کے ہے اب میں دوستو آپ کو ویریابل گم آگے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں کم زیادہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹو 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 ٹی سیون ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا سیٹ اپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا سیٹ اپ آنا چاہیے میں نے ادھر سیٹ کیا ہوا ہے ٹو 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 ٹی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹو 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 ٹی آنے چاہیے تو وہ کیسے آئیں گے آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا دیکھیں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ دوسرے والا جو ویریابل ہے اس سے بہت حکومتین کر دیں دیکھیں اپمو نظر آ رہا ہوں کہ ٹو 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 ٹینڈ ہوا گیا وہاں پہ ٹو 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 ٹی کی ہے میں نے ٹو 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 ٹ ہاں میں عدی ہا پہ ہonia میں بھو ٹو ٹو ٹ�� ٹو ہو گیا اب میں اسو کم کرتا ہوں یہ دیکھیں زیادہ ہو گئے ہے یہ ٹو ٹو ٹی فائی ہے یہاں پہ ٹو ٹو ٹی فائی نہیں نکلنے چاہیے یہاں پہ ہمارے پاس نکلنے چاہیے یہ وہاں پہ میں نے 190 کی ہے یہاں پہ 215 نکلنے چاہیے اب میں اس کو اور کم کرتا ہوں یہ رکھیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ساری کہ یہ سیٹ اپ اب ہو چکا ہے دوستو آپ کو میں دوبارہ اس کو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں 222 وہاں پہ کتنے ہیں 222 ٹھیک ہے 222 222 ٹھیک ہے اب میں اس کو کم کرتا ہوں یہ میں نے کم کیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 215 وہاں پہ کتنے ہیں 193 ٹھیک ہے اب میں اس کا پھر کم کر کے دکھاتا ہوں ڈیو ٹھیک ہے تو وہ وڈی جب کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں 223 وہاں پہ کتنے ہیں 175 اس کا مطلب ہمارا سیٹ اپ ہو چکا ہے دوستو یہ میری ویڈیو تھی آپ کو میں نے دکھانے کے لیے بتا دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی